پرانی پیکنگ ہے اور یہ اب نیو پیکنگ آ رہی ہے صحیح ہے یہ کمپنی والوں نے بس او کالٹی میں تو فرقو بس او کالٹی میں تو فرقو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید خیرید سے ہوں گے تو جانسن کاسمیٹک سے اپنے فیشل کی جو ہے پیکنگ میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی ہے تھوڑی کیا کافی چینجنگ بیرا کر دی ہے تو یاسر بھائی کی ہم پاس آئے میں اور یاسر بھائی سے پوچھیں گے چینجنگ کے بارے میں اور ایک بار پھر سے جانسن فیشل کیٹ کے اوپر ریویو دیں گے تو یاسر بھائی کیسے آپ تھیں گے الحمدللہ شکر اللہ یاسر بھائی میرے دیکھنے والوں کو چینجنگ بھی بتائیے گا اور ایک بار پھر سے جو نیو دیکھ رہے ہیں ان کو جانسن فیشل کے بارے میں بتائیں گے فرسٹ آف آل سب سے پہلی بار یہ ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی فیشل آ رہے ہیں آف کنٹری سے آ رہے ہیں لوکل ہے امپورٹڈ ہے جتنے بھی آ رہے ہیں سب سے بیسٹ اچھے سے اچھے فیشل کی تلاش کے اندر ہیں تو میرے مائنڈ کے مطابق جانسن سے صاحب کوئی نہیں ہے اگر میرے سامنے بزاتے خود کوئی میرا اپنا برینڈ نہیں ہے کوئی میری دکان پر الحمدللہ کوئی چالیس پچاس کمپنیوں کے فیشل پڑے ہوئے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے نہ کہ سب سے بیسٹ تو بیسٹ آپ اس سے مہنگے سے مہنگے بھی فیشل لے ہیں تو میں سب سے زیادہ اس کو نمبر دوں گا اور یقین کر لیں مہنگے مہنگے فیشلوں کا مقابلہ کرتا ہے اور سب سے اچھا ریزلٹ ہے اپنی لائف میں آپ نے ایک بار جانسن کا فیشل یوز کر لیا آپ سارے فیشلوں کو بول جائیں گے اگر آپ کسی نے بھی اپنے پالر میں ابھی تک نہیں رکھا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک بار اپنے پالر میں رکھ لیں آپ کے پاس لائنیں لگ جیں گے اور سپیشلی برائیڈل فیشل ہے اور انسٹینڈ وائٹننگ ریزلٹ ہے اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اس کا ریزلٹ سکن کے اوپر اور زیادہ آتا ہے سکن گلو بھی کرتا ہے تو یاسر بھئی آپ یہ بھی میرے دیکھنے والے کہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ بیچھ رہے ہیں میں الحمدللہ جب سے پاکستان میں پہلے دن لانچ ہوئے تو پہلی سوشل میڈیا کے اوپر جونسن فیشل ہم نے دکھایا ہے سب سے پہلی ویڈیوز ہماری ہے اور ہم نے یہ سیل کرنا شروع کیا تھا دوزار اکیس میں دوزار اکیس میں یاسر بھئی دوزار اکیس ہے دوزار چوبیس کا چال رہا ہے میڈ اف دوزار ٹونٹی ٹونٹی فور ہے کوئی کمپلین کبھی بھائی جان الحمدللہ ایک آدھی کمپلین بھائی جان ہمیں تین سال سے زیادہ ٹائم ہو گئے اس کو سیل کرتے ہیں ہمیں آج تک ایک پرسنٹ بھی اس کی کمپلین نہیں آئے ون پرسنٹ اور یہ وائد ایسا فیشل ہے اگر کسی کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ بھی آتا ہونا تو وہ بھی یوز کرے تو وہ بھی کہے گی کہ اس اچھا فیشل کوئی ہے بیسیکلی فیشل یوز کرنے کا مین میتھڈ ہوتا ہے اگر کوئی بھی پرادیکٹ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو اگر آپ طریقے سے یوز کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ اس کو اُلٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا جیسے کہ تجربہ نہ ہو اب فرض کر لو آپ نے کبھی فیشل نہیں کیا اپنے ہاتھوں سے مساج کرنے سے میں بھی بڑا ہوتا ہے سٹیپ بے سٹیپ کو بندہ کر لیتا ہے وان ٹو تری مساج کرنے کا بھی بڑا جو ہے نا اہم کردار ہوتا ہے تو مساج میں بھی اگر آپ کو نہیں پتا نا یوز کرنے کا یا مجھے نہیں پتا تو پھر بھی اگر ہم اس کو کسی فیس پہ یوز کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو ہم خود بولیں گے کہ اس اچھا افیشل کوئی نہیں ہے وائٹننگ میں سب سے پہلا نمبر ہے اور فشلوں کا سردار ہے میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں وائٹنگ میں اس اچھا افیشل کوئی نہیں ہے یہ تھرٹین سٹیپس ہے ٹو انڈر ایم ایل اس کی پیکنگ ہے اور جو کمپنی والوں نے بھائی نے بولا ہے کہ انہوں نے تھوڑی تبدیلی کی ہے کمپنی والوں نے بیسک جو کمپنیاں ہوتی ہیں برینڈ ہوتے ہیں وہ تین چار سال کے بعد اپنی پروڈکٹ میں تھوڑا سا بدلاؤ لاتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے جسٹ جو بارڈر ہے نا اس کو تبدیل کیا پہلے سنگل بارڈر آ رہا تھا بلکل یہ جو لائن ہے نا بلکل سنگل آ رہی تھی تھوڑی موٹی تھی پیکنگ جو ہے چینج کی ہے تھوڑی سی اور پہلے اس کی پرانی پیکنگ یہ آ رہی تھی یہ اس کا سیمپل بارڈر تھا اب انہوں نے تھوڑی جو ہے نا فنچنگ اور کیوپ کی زیادہ کی ہے کیوپ اور زیادہ بہتر بنایا ہے میں یہ ایک ویڈیو بھی چلا دوں گا دیکھنے والوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی یہ پرانی پیکنگ ہے اور یہ اب نیو پیکنگ آ رہی ہے صحیح ہے یہ کمپنی والوں نے یہی ڈیفرنس ہے بس او کالٹی میں تو فرک ہو ون پرسیٹ بھی نہیں ہے کمپنی اس طرح نہ کرتی ہیں اور ہر برینڈ کا ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھی چیز ڈیلیور کریں تو بتائیں اس میں سٹیپس میں کیا کیا موجود ہے بجن پہلی بات ہے اس کے اندر تیرہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہے کلینزر اس کے بعد یہ سکن پولش ہے اس کی بنی بنائی ٹیوب میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا فیس سکرب ہے یہ اس کا فیشل ماسک ہے جو لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ اس کی مساج کریم ہے اور ہم اس کا آپ کو کیٹلوگ دیں گے سٹیپ بی سٹیپ یوز کرنے کا کمپلیٹ میتھرڈ اور جب اس کیٹلوگ کے مطابق آپ یوز کریں گے تو آپ بولیں گے کہ واقعی کوئی سچی چیز نہیں ہے سب سے ٹاپ پہ یہی فیشل ہے پاکستان میں پہلا نمبر ہے باقی بھی کسی جگہ پہ چلے جائیں انڈیا میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن انڈیا میں ڈیلیوری نہیں ہوتی بہت زیادہ مساج آتا ہے انڈیا سے مجھے اس کے بعد جناب اس میں یہ کریم بلیچ ہے یہ فیشل یوز کرنے کے انڈ پہ یوز کی جاتی ہے ساتھ آپ کو کیٹلوگ دیں گے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا یہ ایک چھوٹی ڈبی بلیچ کہ یہ آپ کو کمپنی کی طرف سے گفت ہے اس کے بعد یہ اس کے اندر وائٹنگ سیرم ہے اس کا یہ آپ رات کو بیٹ ٹائم پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ سکین کو گلو بھی کرتا ہے اور پورز بند بھی کرتا ہے یہ فیشل کے علاوہ بھی یہ سیرم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ فیشل میں بھی یوز ہوتا ہے کلینزر میں سکین پولچرز میں ماس کے اندر دو دو تین تین دروپس یوز ہوتا ہے وائٹنگ کریمز میں بھی وائٹنگ کریمز میں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ڈیلیی ڈیوز ہینے اللہ ہم لگ سکتے ہو ہولسل ریٹ ہے کمپنی کا ریٹ ملے گا ہم سے دس ہزار پوائنسو کا سیٹ ہے دس ہزار بیک اپ فائنل میں تو سمجھا تھا یاسر بھی آپ کہیں گے پرائیز پیکنگ چینج ہوگی تو پرائیز بھی پرائیز بھی پرائیز سیم رکھی ہوئی ہے پرانہ ریٹ ہے دس ہزار پوائنسو کا سیٹ ہے تھرٹین پروڈکٹ کا دس ہزار کا ملے گا ایک بار لائف میں یوز کر لیا تو بھائی کو زیاری زندگی دعائیں دیں گے آپ لوگ دوستو یہ تھی آج ہر دوسرے تیسرے دن نئے نیپالرز بنتے ہیں نا تو ان کو بھی فیشلوں کی بڑی تلاش ہوتی ہے اب سے بیسٹ ٹاپ کلاس فیشل ہے یہ جانسن اور اس کی پیکنگ بھی چینج ہوگی پیکنگ کے بارے بھی آپ بیوز کو بتانا تھا تو دوستو یہ تھی آج ہی ہماری ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جس کسی کو پروڈیکٹ چاہیے ہوگا یا سب ایک نمبر موجود ہوگا اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ